رمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کو صاف فرماؤدعونی استجب لکوں مجھے پکارو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں آئیے قرآن مجید سے ہم دیکھیں کہ ہمارے انبیاء کرام نے رسولوں نے پیغمبروں نے اللہ کو پکارا اللہ سے دعا کی اللہ نے کیا جواب دیا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بارے میں سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ آدم ورہوا سے بھول ہو گئی خطا ہو گئی دونوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ہم سے بھول ہو گئی ہے ہم سے خطا ہو گئی ہے اگر تُو نے معاف نہیں فرمایا اگر تُو نے بخشا نہیں ہم کو رحم نہیں کیا ہم پر ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ربنا کہہ کے پکارا اے ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فطاب علیہ اِنَّهُ هُوَتَّوَابُ الرَّعِيمُ ہم نے آدم ورہوا کی دعا قبول کر لی ہم نے سن لی ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی اِنَّهُ هُوَتَّوَابُ الرَّعِيمُ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے ادھر دونوں نے دعا مانگی ادھر اللہ نے جواب دے دیا عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا جا رہا تھا عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا خندق آگ کا ہے کوئی پرندہ اوپر سے بڑتا تو اس کے پر جل جاتے وہ آگ میں آکے گر جاتا دور سے عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا جا رہا ہے فرشتوں نے آکتے کہا عبراہیم ہم تمہاری مدد کے لئے تیار ہیں بارش کے فرشتوں نے کہا ہواوں کے فرشتوں نے کہا آپ اگر حکم دیں آپ اگر کہیں ہواوں کو چلائیں یہ آج آپ کے دشمنوں کو خاک کر دے جلا دے بارشوں کے فرشتوں نے کہا آپ کہیں تو اس آگ کو ہم بجھا دیں کہا حضبناللہ نعم الوکیل کہا میری مدد کے لئے میری مدد کے لئے میرا رب میرا مالک میرا مولا وہ کارساز کافی ہے میں تمہاری مدد کیوں لوں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا ادھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا حضبناللہ نعم الوکیل ہماری مدد کے لئے میری مدد کے لئے اللہ کافی ہے اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا وَخُلْنَا ہم نے کہا یَا نَا رُخُونِ بَرْدَوْمُ وَسَلَامَنَا لَا عِبْرَاہِمْ اے آگ میرے عبراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ادھر ابراہیم علیہ السلام کو لوگ آگ میں ڈال کر تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے عبراہیم کے ساتھ انتخام کے جوش میں انتخام بدلہ لینے کے جذبے میں جل پھنڈ رہے تھے اور عبراہیم علیہ السلام کے برے انجام کے منتظر تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے آگ سے کہا خُلْنَا يَا نَا رُخُونِ بَرْدَوْمُ وَسَلَامَنَا لَا عِبْرَاہِمْ ہم نے کہا کہ اے آگ جب عبراہیم نے مجھ پہ بھروسہ کیا مجھ پہ توقع کیا فرشتوں کی مدد نہیں لی تو میں نے آگ سے کہا کہ اے آگ عبراہیم علیہ السلام آگ میں اپنان کے ساتھ چلنے پھرنے لگے میرے بھائیوں خطا سب سے ہوتی ہے غلطی سب سے ہوتی ہے بھول سب سے ہوتی ہے بہترین بنی آدم کا وہ شخص ہے جو خطا ہونے کے بعد غلطی کرنے کے بعد وہ پھر اپنی خطا پر نادی ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے اللہ سے روجو کرتا ہے توبہ کرتا ہے حضرت عیونس علیہ السلام سب سے بھول ہو گئے انبیاء اکرام کے لئے ضروری تھا انبیاء اکرام کے لئے لازم تھا کہ وہ جس علاقے میں نبوت و رسالت کی ذمہ داری تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر اس بستی کو چھوڑ کر نہ جائے یونس علیہ السلام اپنی بستی میں بہت کوشش کی دعوت تبلیغ کا کام کیا لیکن کچھ فادہ نہیں ہوا مایوس ہو کر کہا کہ اس بستی میں میرا رہنا نہ رہنا دونوں برابر ہے میں یہاں کیا قیام کروں کوئی میری بات سننے والا نہیں ہے نکل گئے سمندر کے پاس کونچے کشتی تھی اللہ کے حکم سے فراری فراری اختیار کی اللہ کے حکم کو ٹال دیا کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی ہچکولے کھانے لگی لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس کشتی میں کوئی وہ ہے جو اپنے مالک سے بھا کر آ گیا ہو کوئی غلام اپنے مالک سے بھا کر آ گیا ہو خوراں نکالا گیا ایک بار دو بار تین بار حضرت یورس علیہ السلام کا نام آیا کشتی والوں نے چاروں نہ چار جانتے تھے کہ نبی ہیں جانتے تھے کہ رسول میں کیا کیا جائے یورس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا ادھر سمندر میں یورس علیہ السلام کو پھینک دیا گیا ایک بہت بڑی مچھلی نے آ کر کے حضرت یورس علیہ السلام کو نگل لیا اور جا کر کہ سمندر کی تہنے پہنچ گئی حضرت یورس علیہ السلام سمندر کی تہنے پہنچنے کے بعد وہاں سنتے ہیں آواز اللہ کے ذکر کی اللہ کی تسبیح کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو مخلوق سمندروں میں ہے پہاڑ ہیں کنکر ہیں مچھلیاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُسَبِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ایک انسان کے علاوہ جو ناشکرہ ہے جو احسان فراموش ہے ایک انسان کے علاوہ اللہ رب العالمین کی ساری مخلوق جو کچھ آسمان و زمین میں اس کی تسبیح بیان کرتی ہے انسان سے بڑا ناشکرہ اس زمین پر کوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے نعمتوں سے اس کو نوازا اس کے باوجود اس انسان کا حال یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اس سمندر کی تہمے اس تاریخی میں وَنَا دَا فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظُّلِمین وَزَنُّونِي ذِنَّادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظُّلِمین یونس علیہ السلام نے تاریخیوں میں سے پکارا سمندر کے تہم کی تاریخی سمندر کے جہرائی کی تاریخی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریخی رات کی تاریخی تاریخی در تاریخ کے اندر پکارا اللہ الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظُّلِمین اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں حقیقی معبود تُو ہے دعاؤں کا سننے والا تُو ہے مصیبت میں کام آنے والا تُو ہے پریشانیوں سے نجات دینے والا تُو ہے اللہ تعالی نے کیا فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّئِنَا هُمْنَا الْغَمْ ہم نے اسی دعا سُن لی خبول کر لی اور ہم نے ان کو پریشانی سے مصیبت سے نکال دیا اور نجات دے دی آگے میرے بھائیوں میرے اور آپ کے لیے خیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ سبحان و تعالی نے خوشخبری سنائی اُکَذَالِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ جس طرح ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی پریشانیوں سے مصیبتوں سے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ پڑھنے پر اگر کوئی اس دعا کا بیرد کرتا ہے اس دعا کو پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے جس طرح ہم نے یونس کو نجات دی اسی طرح ہم خیامت تک آنے والے مومنوں کو نجات دیں گے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے اولاد نہیں تھی اسی سال کی عمر میں جب اولاد نہیں تھی تو کیا ہوتا ہے لوگ تانہ دے رہے تھے بڑے اللہ والے ہیں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی و پیغمبر ہوں بے اولاد ان کے بعد کون ہے ان کا نام لینے والا ان کی دعوت ان کی تبلیغ ان کی جگہ پر کام سمحلنے والا کون ہے ابراہیم علیہ السلام رجیدہ ہوئے غمگین ہوئے اللہ اس بڑا پیگ میں میرا سہارا کون بنے گا دعا فرمائی رَبِّ حَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ اے اللہ تم مجھے نیک اولاد عطا فرمائے صالح نیک اولاد اللہ تعالیٰ نے فوراں کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ہم نے ابراہیم کو خوشخبری سنائی بشارت دے دی کہ اے ابراہیم ہم تم کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جو بردبار ہوگا اطاعت گزار ہوگا فرمائے بردار ہوگا خدمت گزار ہوگا ادھر ابراہیم نے پکارا ادھر اللہ نے جواب دے دیا میرے بھائیو اللہ نے کہا مجھے پکارا میں تمہاری پکار تمہاری دعا سننے کے لئے تیار ہوں